ماشاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ بللہ اللہ علی العظیم رب شاہدی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتا من لسانی ویفقو قولی عبداللہ من الشیطان اللہین الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وشرف اللہ علیہ والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومیلانا ابل قاسل محمد اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي حَقِّهِمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَلْكُنُ يُرْوِدْ سَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللَّهُ صَلَى اللَّهُ مَحْمَدُ عَلَى اللَّهُ مَحْمَدُ عَلَى فی کتاب ہی مرین و خطاب ہی مطین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا نحن نحیل موتا و نکتب ما تقدم و آثارہ و کل شیئر ارسلناه فی امام النبین صلی اللہ علیہ وسلم نعرے تطویر نعرے نشانت نعرے حیدری نعرے صلوات بردہ احادیت بہتجاہ بحق محمد و حال محمد علیہ السلام آپ جنی علیہ امام کی پرخلوصِ بہداد قبول اور منظور فرمائے مرمی مقضور ہمارے بزرگوار ان کی مجلس سے ترہیم ہے ان کی مجلس سے چہلم خدا بندہ منان ان کی زندگی کی تمام حسنات اور مکمل دینی و مذہبی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرمائے اللہ رب العزت نے انہیں بہترین توفیقات سے نوازہ تھا اور ان توفیقات سے انہیں خامی فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی حید اللہ کی زمین پر ان کی خدمات کے آثار زندہ ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ و قیامت زندہ رہیں گے ہماری دعا ہے رب العزت ان کی تمام خدمات کو قبول اور منظور فرمائے جو آثار میں چھوڑ گئے ہیں خدا بندہ منان ان آثار کو تا محشر قائم رکھے ان کاجر و سواب ان کے نائمہ امان میں شامل ہوتا رہے اور زخیر آگ کیا جاتا رہے ہم بارگاہ رب العزت سے متجھے ہیں کہ خدا اندہ ان کی تمام نیکی اقبول فرمائے ان کی جمعی خطاؤں سے درگزر فرمائے انہیں جوال رحمت نصیب فرمائے ان کی قبر کو نور بلائیت سے مندر فرمائے آخرت کی منظری آسان فرمائے قبر میں انہیں شفاعت سیدہ تاہرہ سے سر فراز فرمائے محشر ہو یقنی صلات کا گزر سرکار امیر مولین کی شفاعت کے تفیل انہیں کامیابی نصیب فرمائے جنرل کے مندر ازاد کے انہیں حقدار قرار دے ازاد آخرت سے مکمل تو اپنی امام کو جے جاتا فرمائے ان کے وارثان کو بہتر وارث بننے کی تفیل کو تاہرہ فرمائے جو خانے ان سے خالی رہ گئے انہیں پھور کرنے کی تفیل کو تاہرہ دے جو اسوال مغفرت ہیں انہیں پوری طرح انہیں تلاش کر کے ان کی مغفرت کو کمال تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما انہیں بانی محبت احترام اور الفت سے سرفراز فرما اور خدمت حق میں ان کی وراغست کو جاری اور سالی رکھنے کی توفیق عطا فرما خدا انہیں باندے کر اس وقت تک فوت ہوئے ہماری دعا ہے کہ سب کو مغفرت سے سرفراز فرما سب کو جوار معصومین نصیب فرما رحمت کاملہ کے علائق ہونے کی توفیق عطا فرما ہے خدا انہیں باندے کر سب کو جنت نشید قرار دے اور اپنے عذاب سے سب کو امان عطا فرما اور ہم جو بھی زندگی کی منزلوں میں ہیں اکل نفس زائقت الموت خالق نے بڑا قطعی اور حتمی اعلان فرمایا ہے کہ جس جس کو میں نے زندگی کی شیئینی چکھائی ہے بلاخر اسے موت کا زائقہ بھی چکھا ہوں گا موت یقینی ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے لیکن عجب یہ ہے کہ جس ذات میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ موت حتمی اور یقینی ہے اور کوئی اس سے مستثلہ نہیں ہے میں حیران ہوتا ہوں اے اللہ کم از کم ان ہستیوں کو تو موت سے مستثلہ کر دیتا جن کی محبت میں تور اس کائنات کو سجایا ہے آپ جانتے ہیں حدیث کسا کا بیان دوانا آپ کے کانوں میں گوشت گزار ہوتا ہے کہ وَعِزَتِ وَدَلَالِ مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَدْنِيَةً وَلَا عَرْضًا مَدْحِيَةً وَلَا قَمْرًا مُنِیَةً وَلَا شَمْسًا مُذِيَةً وَلَا فَلَقٍ يَدُورٍ وَلَا بَحْرٍ نَجْرِ وَلَا فَلْقٍ تَسْرِ اِلَّا فِي مَحَبَّتِ هَا اُلَا الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْقِسَامِ جس کے مختصر تجمع یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنی جمالت کی قسم اور شاید اگر دکت نظر سے رور کیا جائے تو اس سے اونچی اور کسی قسم کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ رب العزت خود قسم اٹھائے اور اپنی عزت و جلالت کی قسم اٹھائے اس قائلات میں اللہ کی اس مخلوقات میں سب سے بڑی عزت والی ہستی کونسی ہے توجہ ہے سب سے اونچی عزت کس ہستی کی ہے جن کی ہے ان پہ ایک صلوات پڑھتا اللہ صلوات محمد یہ جو صلوات آپ نے پڑھی ہے محمد و آل محمد پر کا اسی عقیدے سے پڑھی ہے کہ یہی وہ ہستی ہیں جو سب سے زیادہ اونچی عزت والی ہے یا اس عقیدے پہ نہیں ہو اور صلوات پڑھی ہے دیکھئے صلوات سارے مسلمان پڑھتے ہیں ٹھیک ہے رہا ہوں مسلمان سارے ہی صلوات پڑھتے ہیں یا کچھ پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھتے ہیں سارے پڑھتے ہیں سارے پڑھتے ہیں تو سارے پڑھتے ہیں تو یہ کچھ ہے کوئی پڑھتے ہیں اللہ کوئی پڑھتے ہیں ایک علا کا اضافہ کر دیتے ہیں لیکن آپ سارے دانا ہے ہم نے خیال میں بہت سارے لوگ عربی سے بھی آشنا ہے ایک علا کے اضافے سے معنی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑھتا ہے اگر میں اس کا تجنہ کروں تو اگر میں دانوں کے لئے بھی آسان ہو جائے گا اے اللہ سلوات بھیج رحمت بھیج محمد و آل محمد پر اور ایک یہ ہے کہ اے اللہ سلوات بھیج محمد پر اور آل محمد پر اب ایک پر کا اضافہ ہے تو ایک پر کے اضافے سے آپ نے دانا اگر سمجھائیے کیا کوئی معنی میں فرق پڑھتا ہے نہیں تو دونوں حضرات کی سلوات ظاہراً تو حق جیسی ہے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اور اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد ٹھیک ہے جو ساتھ یہ بھی پڑھ دیتے ہیں اور ہم بھی پڑھ دیتے ہیں کما صلی تعالی ابراہیم و آل ابراہیم اللہ کا حمید و مجید یعنی تو ان حسنیوں پر ایسے ہی سلوات بھیج جیسے تو نے حضرتِ ابراہیم پر بھیجی اور ان کی لیکن تیرے یہ کہنے کے حق پہنچا ہے اگر حضرتِ ابراہیم کی وجہ سے ان کی آل لائے کے سلوات بن سکتی ہے تو محمدِ مصطفیٰ کی وجہ سے ان کی آل جو لائے کے سلوات نہیں بن سکتی ہے لیسیت ایک مسلمان کے بتائیے حضرتِ ابراہیم افضل یا رسولِ اعظم افضل آپ سب سے سردار ہیں آپ سب سے افضل ہیں تو اگر مفضول کی آل لائے کے سلوات ہو سکتی ہے تو افضلِ کائناتی آل جو لائے کے سلوات کی سکتی ہے تو سلوات سارے فرقِ مسلمانوں کے پڑھتے ہیں حضرتِ امام شافی نے تو کمان کر دیا یہ کہہ کر کہ اے اہل بیت رسول تمہاری عزت و عزمت کے لئے اتنا خافی ہے کہ مَن لَمْ يُسَلِّ عَلَيْكُمْ لَا سَلَا بَلَا جو تم پہ سلوات نہ بھیجئے اس کی نماز نماز میں لگا ہے لیکن میں حضرتِ امام شافیٰ کی مخاطب کرتا ہوں اور کہتے ہیں جناب حضرتِ امام شافیٰ صاحب ذرا یہ بتائیے تمہاری اور ہماری سلوات میں کوئی فرق بھی ہے بسم اللہ تو جو ہے بسم اللہ تم بھی یہ کہتے ہو کہ تم پہ جو سلوات نہ بھیجے اس کی نماز نماز نہیں ہم یہ مانتے ہیں لیکن کیا کوئی فرق بھی ہے عام مسلمان بھی سلوات بھیجتے ہیں آپ آل محمد کے ولایت کے ماننے والے بھی تو کوئی فرق ہے تو ظاہر ہم تو کہیں یہ نہیں ہے ہم بھی اللہ مسئلہ علیہ محمد و آل محمد پڑھتے ہیں اور و بھی اللہ مسئلہ علیہ محمد و آل آل محمد پڑھتے ہیں تو ظاہر ہم تو کوئی فرق نہیں ہے لیکن دکت میں بدہ جائے اور تھوڑا سا غور کرے اور انصاف کے ساتھ بات کرے تو فرق نکلتا ہے فرق کہاں ہے الفاظ میں فرق نہیں الفاظ کے پیچھے جو عقیدہ ہے اس میں فرق ہے ہر عمل کا وزن اس کے عقیدے کی دنیا پر ہونا ہے کیا کہہ علیہ بروزِ محشر عامال کی گرتی ہوئی ہے یا عامال کو توڑا جانا ہے اپنے طرح تھوڑا سا تعاون فرمائیے کہ اللہ نے فرمایا ہے میں گنوں گا کس نے کتنی سلواتیں پڑھیں کس نے کتنی نمازیں پڑھیں کس نے کتنے روزے رکھیں کس نے کتنے حج کیے جس کی گنتی بڑھ جائے گی وہ سیدھا جانا جائے گا اور جس کی گنتی کم ہو دی جائے گی اس کا حساب کم ہوتا جائے گا کیا یہ دستور ہے اللہ کا اللہ تو فرماتا ہے کہ بھئی عامال کو تولا جائے گا آپ کبھی بروغنا نہیں میں اپنے تمام براظرات سے پوچھتا ہوں کہ درمان بیٹھ ہے پروغرام محشر میں حاضری کا ہے حاضری محشر کی اختیاری ہے یا لازمی ہے جی کوئی تو نواب صاحب ہوگا یہ آنسی میں چہدی جاتا ستا میں ہوں میں نہ ہوں کیا یہ بنتے ہیں کوئی مستثلہ کسی کو اللہ نے مستثلہ نہیں رکھا ہر ایک میں محشر میں ضرور ضرور حاضر تو وہاں ایک میزان آمال ہے میزان آمال کا اور یہ معنی کا ہے آمال کا ترازم آمال کا ترازم یا آمال کی کلکولیشن میں یہ آمال کیا کہتا ہے آپ کا کلکولیشن بڑا ہوا اور وہاں گری جائی انتی ہوگی کیا ہونا ہے وہاں ترازم میں کیا ہوتا ہے تولہ جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر عمل کا تول دیکھا جائے گا قرآن دوسری آیت میں کہتا ہے اما من سقلت موازینہو فہو فی ریشت راویہ و اما من خفت موازینہو فہو ان کو ہو حاویہ و ما ادراکہ ماہیہ نارم حاویہ جس کے وزن بھاری ہوگے اما من سقلت موازینہو جس کے اوزان کیا ہوگے بھاری ہوگے فہو و فی ریشت راویہ علی کہیں گے لے جنت کا تکر قسیم النار والجنہ کون ہے علی روٹی کپڑا مکان تقسیم کرنے والا ہے یا جنت اور جنم تقسیم کرنے والا ہے باوازین مکنس صاحب اے روٹی کپڑا مکان کا نارا بڑا مزید آ رہے ہیں نارا لگا کے لوگ حکومت میں پہنچ گئے ہے نا ایسا لہوٹی کپڑا مکان کا نارا لگایا اتنا مرغوب اور محبوب اندالعوام نارا ہوا کہ انہوں نے انہیں حکومت کی مسئلت پر بٹھا دیا نہ فقط ان کو بٹھا دیا ان کی بیٹی بیٹی ادنا ہو عرصہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نارے ہی وجہ سے حرار سمجھتے ہیں جو پہنچ گئے میں کوئی محبوب بیٹھا ہوا تو محبوب برات کی ہے میں کوئی محبوب بات نہیں کرنا میں تو ایسا اپنے ایک قصوم کی بات کرتا ہوں تو مکان کا نارے کی وجہ سے ان کو حکومت مل گئی ان کی بیٹی کو مل گئی ان کی خاندان کو مل گئی اب خاندانی سلسلہ چلتا ہے نارا کار کیا تھا گوٹی کپڑا اور تو اس کا مطلب ہے نارا بڑا کھیلتی ہے بڑا وزنی ہے لیکن ذرا یہ بتاؤ علی کیا تقسیم کرتے ہیں علی اگر گوٹی کپڑا مکان تقسیم کرے تو علی کی شان بڑا بلند ہوگی یا علی جنت اور جہلیت تقسیم کرے یہ بھی ہماری کمبختی ہے اللہ فرماتا ہے میں نے مولا علی کو اپنی جنت اور جہلیت کی تقسیم کر ذمہ دار بنایا ہے یہاں کا مومن کہتا ہے نہیں روڈی وہ سمجھتا ہے کہ اگر ان سے رزق کی تقسیم کروائے گا تو ان کا مقام بلند ہوگا اب آپ ذرا خود فیصلہ کر لینا گھر میں جا کے کر لینا کہ ان کے ہاتھ میں تقسیم رزق دی جائیں تو ان کا درجہ براند ہوتا ہے یہ تقسیم جنت اور جہلیت بھی جائے تو جنت درجہ براند سے علی قسیم لار والجلہ خب علی نے قرآن کے مطابق جنت اور جہلیت کی تقسیم کرنی ہے یا نہ علی مال والقرآن 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 یہ علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ اس دنیا میں یا اس جہان میں بھی دونوں جہانوں اس دنیا میں اور اس جہان میں علی جب سے ہے جب تک ہے قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ عالم دنیا اور عالم آخرت دو عالم ہے یا نہیں آپ کا پروگرام عالم آخرت میں بھی جانے کا ہے جی بلا شبہ جانا ہے بلا شبہ جانا ہے اچھا یہ جب آخر کیجئے میں دوسرا سوال کرتا ہوں آپ سے پریشان بھی نہ ہونا آپ نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے وہ اکثر اگر پہے ہو کوئی پہتر کوئے دیں اور میں آنا وچھے چھو تو ہاں پتھا وچھے چھو تو سا ہوں کیوں میں پوچھتا ہوں کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے شک ہے یا یقین ہے پک ہے کیسے پک اللہ اب موت کے بعد زندگی یقینی کوئی شک ہے تھی آجی تھی آجی تھی آجی سلی اللہ محمد وآلہ اللہ 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 جس کو موت کے بعد زندگی کا پورا پورا کامل حقیم ہے وہ جتنا حقیم موت کے بعد والی زندگی کتنی ہے یعنی کیا اس زندگی کے لیے بھی کوئی موت ہے